جمبو کشمیر کے پولواما میں سرکشابلوں اور آتنگوادیوں کے بیچ مطبیر سرکشابلوں نے پولواما کے بروم بندرنا علاقے میں دو آتنگوادیوں کو گھیرا دونوں طرف سے فائرنگ جاری آس پاس کے علاقے میں سرکشابلوں نے سرچ آپریشن شروع کیا سرکشابلوں کی طرف سے پچپنڈ رائش ٹی اے رائفل سی آر پی ایف اور پولواما پولیس موچا سنبھالی ہوئے دونوں اور سے مطبیر کے دوران گولیاں چلنے کی آوازیں اس سال سو سے زیادہ آتنگی ہو چکے ہیں آنڈر پردیش کے مکہ منتری جگن موہن ریڈی آج کریں گے کیندرے گرہ منتری امیش شاہ سے ملاقات دونوں نیتاؤں کے بیچ منترالے میں شام سالے پانچ وجہ ہوگی ملاقات اس سے پہلے منگلوار کو بی جے پی سانسا جی وی ایل نرسیمہ راؤ نے جگن موہن سے ملاقات کی تھی پردہان منتری نرین موڈی کے مرید ہوئے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو دونوں دیشوں میں بھی اور اچھی رشتے کی امید جتاتی ہوئے کہا کہ موڈی ہیں تو ممکن ہے اسی مہینے بھارت دورے پر آئیں گے مائک پومپیو پومپیو بھارت دورے پردہان منتری نرین موڈی اور بھارتی ویدیش منتری ایس جائش شنکر سے ملاقات کریں گے ان کا مانا ہے کہ اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ پڑے مدو اور ویچاروں پر ہوگی چرچہ جسے دیو پکشی رشتوں کو نیا آیا ملے گا بھارت کے علاوہ وہ شریلنکہ اور دکشن کوریا کی بھی یاترہ کریں گے اس رو کے پور پرموک اور بی جی پی نیتا جی مادوان نائر نے یو پی سرکار پر گمبیر آروف لگائے انہوں نے کہا چندریان ٹو کو لانچ کرنے کی مولیوجنہ دو ہزار بارہ میں تھی لیکن تکالین منموہن سنگھ سرکار کی کچھ نیتیگت فیصلوں کی کارٹ اس میں دیری ہوئی مادوان نائر نے کہا کہ نرین موڈی کے ستہ سمالنے کے بعد انہوں نے ایسی پریوجناؤں پر زور دیا جس میں پریوجناؤں میں چندریان اور گگنیان شامل تھا مادوان نائر دو ہزار تین سے دو ہزار نو تک اسرو کے چیف رہے اور کچھ مہینے وہ پہلے بی جی پی میں شامل ہوئے تھے انڈیا کھرکستان بزنس فورم کا آج ادھ گھاٹن ہو چکا ہے پی ام موڈی اور جنے کو آج فورم کا ادھ گھاٹن انہوں نے کیا اور کھرکستان کے راجپتی کے علاوہ بیلاروس منگولیا اور ایران کے ساتھ بھی بیٹھے تریں گے پی ام موڈی لیکن عمران خان سے دوری پر قرار پی ام موڈی شنگھائی کارپورٹیشن اورگنائزیشن سمیٹ میں حصہ لینے کے لیے کھرکستان کے بشکیشت میں موجود ہیں اور پی ام موڈی کے علاوہ پاکستان کے فردان منتری عمران خان بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں حالانکہ پی ام موڈی اور عمران خان کے بیچ کسی بھی طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی وہی دینر کے دوران دونوں نتاؤں نے قریب ایک ہی وقت پر اینٹر کی لیکن پی ام موڈی اور عمران خان نے نہ تو ہاتھ پھلایا اور نہ ہی نظریں پاکستان کے فردان منتری عمران خان نے گائے کہ بھارت کے ساتھ ان کے دیش کے سمبند سب سے خراب دور سے گزر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے آشا جتائی کہ ان کے بھارتی سمککش نرین نمودی کشمیر صحیح سبھی مدبیدوں کو حل کرنے کے لیے اپنے پرچند جنادیش کا اپیوب کریں گے عمران نے کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کی مدہستہ کے لیے تیار ہے اور اپنے سبھی پڑوسیوں خاص طور پر بھارت کے ساتھ شانتی کے امید کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تین چھوٹے یدھو نے دونوں دیشوں کو اس قدر نقصان پہنچائے کہ وہ ابھی بھی غریبی کے بھوق کے جان میں فسے ہوئے ہیں کرکستان کی رازحانی بشکیک میں ایس سیو سمیٹ سے الگ پیم نریندر موڈی نے چین کے راشپتی شیر جنپنگ سے ملاقات کی جنپنگ سے باتچیت میں پاکستان نیا پر پریجیت آتنگوات کا مدہ بھی اس چرچہ میں شامل رہا پیم موڈی نے شیر جنپنگ کو صاف کر دیا کہ پاکستان کو آتنگوات پر کڑے قدم اٹھانے ہوں گے تب ہی دونوں دیشوں کے بیچ ماحول میں صدار ہوگا پیم موڈی نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستان کو ایکشن لینا ہوگا لیکن ابھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا دونوں نیتاؤں کے بھی اس سمبندوں کو اور بہتر بنانے پر چرچہ ہوئی پیم موڈی نے شیر جنپنگ کو اگلے ان آفچارک سمیت کے لیے آمنترک کیا جسے جنپنگ نے منظور کر لیا ہے بھارت اور چین نے اپنے کوٹنے تک سمبندوں کے ستر سال پورے ہونے پر دونوں دیشوں میں کئی کارکرم کو یہ آیوجن کی روپے خطئی کی ہے تیہ کارکرم کے مطابق دونوں دیشوں میں اس کارکرم کا آیوجن کیا جائے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے وشکیک میں سی او شکھر سمیلن سے الگ روس کے راشپتی ولادمیر پوتین سے بھی ملاقات کی پیم موڈی نے روس سے ملے سمبان کے لیے آبھار جتایا اور ساتھ میں کام کرنے کے لیے دھنے بات دیا باتچیس سے پہلے موڈی اور پوتین گلے ملے ولادمیر پوتین نے ملاقات کے دوران پیم موڈی کو روس میں ہونے والے اسٹرن ایکنومک فورم کی بیٹھک میں آنے کا نیوتہ دیا پیم موڈی نے بھی آمانترن سویکار کلیا ہے ستمبر کی شروعات میں پیم موڈی روس جائے گے بھارت اور روس کے بیچ اینرڈی مین پاور ٹریڈ بھارتی ریل کے موڈرنائزیشن ڈیفینس جیسے مددوں پر بات چیت ہوئی حالانکہ دونوں نیتاؤں کے بیچ کسی بھی انٹرنیشنل اور ریزنل مددے پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی سنسد میں تین تلاق ویدھیا کب ویروت کرے گی کانگریس کانگریس نے کہا ہے کہ ویدھیاک کے کچھ پرابدھانوں پر چرچہ کی ضرورت ہے وہی سرکار کی سہیوگی جیڈیو بھی اس ویدھیاک کے خلاف ہے کانگریس پروکتہ آبیشیک منو سنگھ میں نے کہا ہے کہ تین تلاق پر ہم نے کچھ بنیادی مددے اٹھائیں سرکار کئی بندیوں پر سہمت ہوئی لیکن ایک دو بندو بچے ہیں اور سرکار اس سے سہمت نہیں ہوتی ہے تو ہم ویدھیاک کا ویروت کریں گے سی ایم یوگی عدیتنات آج جنپت کے تینوں پرادی کرنوں کی سمکشہ بیٹھک کریں گے گریٹر نویڈا پرادی کرن میں شاند تین بجے سے پانچ بجے تک ہونے والی بیٹھک میں دو سالوں کے کاموں کی سمکشہ کی جائے گی سمکشہ بیٹھک کے بعد سی ایم یوگی نویشکو اور ادیومیو کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے اس کے علاوہ سمکشہ بیٹھک میں جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ ائرپورٹ میٹرو اور گریٹر نویڈا ویسٹ میں ایک کوال لائن میٹرو کا وستار جیسے مددوں کی سمکشہ کی جائے گی انڈین آرمی اور میامار کی آرمی یہاں پر آکرمک کاروائی کے بعد ختم ہوئے اگروادی ناغا گروپ پر ایک بار پھر پنپک کی کوشش کر رہا ہے ناغا ویدرویوں کو بھارتی اور میامار سینہ کے ملیٹری آپریشن کے بعد اپنے ویدرویوں کیمپ جو تھے انہیں بند کرنے پڑے تھے لیکن ایک بار پھر اس سنگٹھن کے لوگ اکھٹا ہو کر ویدرو بھڑکانے کی کوشش میں ہیں سنگٹھن چاہتا ہے کہ اس شیطر میں ایک بار پھر اگروادی سمہو کا قبضہ برقرار ہو جائے اور بھارت سے ایک بار پھر اگرواد کو بڑاوا دیا جائے سرکشہ بلوں کو خفیہ جانکاری ملی تھی کہ یہ سنگٹھن ایک بار پھر بھارت کے اتر پوروی حصے میں اگروادی حملہ کرنے کی فراغ میں ہے کیندری منتری ڈاکٹر رمیش پوکریال نشنگ نے سنسکرٹ کو راشتی اور انتراشتے سر پر بڑاوا دینے کی بات کے نشنگ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم دو ایسے گاؤں بنانے کا لکشی ہونا چاہیے جہاں کے لوگ سنسکرٹ بولتے ہو پشمنگال کے جونئر ڈاکٹروں نے سرکشہ کو لے کر راجیپال سے ملاقات کی ہے ڈاکٹروں کی ہر تال جاری ہے پشمنگال میں راجیپال کے سنسکرٹ پاتھی سے ڈاکٹروں نے ملاقات پشمنگال کے جونئر ڈاکٹروں نے سرکشہ کو لے کر راجیپال سے ملاقات کی ڈاکٹروں نے کہا کہ ممتابینر جی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور اب انہیں الٹی میٹم دے رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹروں نے اگر پار پھر آروپیوں کی جلد گرفتاری اور اسپتالوں میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کرنے کی مانگ پشمنگال میں ڈاکٹروں کی ہر تال تیسرے دن بھی جاری ہے ڈاکٹروں نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک سرکاروں نے سرکشہ مہیا نہیں کراتی تب تک وہ کام پر نہیں لوٹے گی پشمنگال کی سی اے ممتابینر جی نے جونئر ڈاکٹروں کو چار گھنٹے کی بھی تر کام پر لوٹنے کا نردیش دیا ممتا نے چیتاب نے دی ہے کہ اگر ڈاکٹروں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ممتا نے آروپ لگائے کہ ڈاکٹروں کی ہر تال کے پیچھے بی جے پی اور سی پی ایم کی ساجش ہے اس سے پہلے کولکتہ کی سرکاری ایس ایس کے ایم اسپتال پہنچی ممتابینر جی کے سامنے ڈاکٹروں نے جم کر نارے بازی کی دیلی میں ایمز ڈاکٹروں نے پشی منگال کے ڈاکٹروں کی ہر تال کا سمرتھن کیا ایمز کے ڈاکٹروں نے مانگ کیے کہ سرکار معاملے میں فوراں ہستف شیف کرے ایمز اور سفدر جنگ میں اوپی ڈی سے وائے بند ہیں اور لوگوں کی یہاں پر بھی جمع ہو گئی ہے وہیں لکنوں کے ڈاکٹر بھی پشی منگال کے ڈاکٹروں کی سمرتھن میں آگے ہیں لکنوں میں ڈاکٹروں نے سڑکوں پر مارچ نکالا اور ڈاکٹروں کو سرکشہ مہیا کر آنے کی مانگ کی وہیں ڈاکٹروں نے بنگال کے سرکار کے رکھ پر بھی سوال اٹھایا یوپی میں بڑھتے اپراہت کے گراف کو روپنے کے لیے سی ایم یوگی آدھتینات کے قانون ووستہ کو لے کر ہوئی سمکشہ بیٹھا کے بعد پلیس پرشاسن ایکشن میں آگیا ہے جسے بار ڈی جی پی اوپی سنگھ نے ٹرافک ووستہ کو درست کرنے اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے حجرت گنج کوتوالی میں بیٹھتے ہیں بیہار میں انسی فلائٹس سے 48 سے زیادہ بچوں کی موت ہو چکی ہے موتوں کا یہ آنکڑا اکیلے مزفر پرکا ہے دو جون کے بعد سے انسی فلائٹس کے 86 ماملے سامنے آئے ہیں جن میں سے اب تک 54 بچوں کی موت ہو چکی ہے کین سرکار نے ایک اچسری ٹیم کا گھٹھن کیا یہ ٹیم بیہار کا دورہ کر مزفر پر میں ایک کیوٹ انسی فلائٹس اور گیا میں جاپانی انسی فلائٹس کے بڑھتے ماملوں کی سمکشہ کرے گی پور موکہ منتریوں سے چھ مہینے میں بازار در سے بقایا کی رائے جمع کرانے کے ہائی کورٹ کے عادیش کو لے کر پور موکہ منتری بھغت سنگھ کوشیاری اور ویجے بہوگوڑا نے ہائی کورٹ میں پنر ویچار یاچکا داخل کی ہے یاچکا کرتاؤں کا کہنا ہے کہ سرکار نے ایک کرایا تائک کرنے سے پہلے انہیں نوٹس نہیں دیا اس ماملے میں موکہ نے آئے دیش رمیش رنگ نات کی کھنٹ پیٹ آج سنبائی کر سکتی ہے پہاڑی شیطروں میں فل اور سبزیوں کے رکھ رکھا فیوچت ویبستہ کے نوینی کرنڈ نے ایک کوٹیبل کول سٹوریز تیار کیا ہے جس میں کسان اپنی سبزی فلو کو سرکشت رکھ سکتے ہیں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پوٹیبل کول سٹوریز ترکاشی زلے کے بڑھکوٹ تحصیل کے برنگارڈ میں رکھا جائے گا جس میں چار سے پانچ ہزار کلوگرام سبزیاں سٹور کی جا سکتے ہیں چار دھام یاترہ کے لیے سرکار نے بہتر ووستہ کی ہے جگہ جگہ ہیلپ پوسٹ بنائی گئی ہیں جہاں پر یاتریوں کو سواستے سوائیں دی جائیں گے سواستے مہاندیشک کی معنی تو ابھی تک اکتر ہزار مریضوں کو ہیلتھ پوسٹ میں اپچار دیا جا چکا ہے بلرامپور میں ایک جیجا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھر پر اکیلی سو رہی سالی کے ساتھ ساموہیگ بلاتکار کیا اور اس کے بعد سونے کی چین اور انگوٹی لے کر ساتھی پیتالیس ہزار روپے کی نگدی لوٹ کر فرار ہو گیا پیڑٹا کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر چھان بھی شروع کر دی ہے پرطاق بڑھ کے لالگنج میں ککشہ پانچ کے چھاترہ سے ریپ بچی کے پریجنوں نے گاؤں کے ہی یوک پر ریپ کا عارف لگائے گھٹنا کے بعد ماسوم کو اسپتال میں بھٹی کیا بچی کی حالت گم بھیر ہے اور ڈاکٹروں نے اسے پریاغ راج ریفر کر دیا موقع پر پولیس نے پریوار والو کی تحریر پر ماملہ درج کر لیا ہے ہاپور کے جٹپور گاؤں میں ستیت پر ٹھاکہ فیکٹری پر اچانک ویسپورٹ ہونے سے آگ لگے ویسپورٹ کے بعد لگی آگ سے ایکی وقت کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے آگ کی جانکاری پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بیز دیا ہے اور سب ہی گھائلو کو نیجی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے شرابستی کے سرسیہ تھانہ علاقے میں ایک سکورپیو اور موٹرسائیکل کی بھیچن ٹکر ہونے سے ایک بزرگ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک یوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹا کے بعد آروپی چالک فرار ہے سوشنا پر پہنچی پولیس نے گھائل کو اسپتال میں بھرتی کیا سکورپیو اور بائک کو قبضے ملے کر ماملہ درج کر کے فرار آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے مزفر نگر میں پالکہ پریشاسن کے آدیش پر ادھیکاریوں نے بازہوروں میں مائکرون سے پتلی پلاسٹک کے کیری بیک کے خلاف چھاپیماری عبیان چلایا چھاپیماری میں پولیس نے دس کوئنٹل پلاسٹک کے کیری بیک برامت کی ساتھی دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی وسولہ نگر پالکہ کے ادھیکاری اومگری نے بتائی کہ سرکار نے پولیسٹین اور پلاسٹک بیک پر پرتیبند لگایا ہے ساتھی پلاسٹک کے ویرود ابھیان چلانے کی ندیش بھی دیے گئے ہیں اگر کوئی پلاسٹک پولیسٹین کا استعمال کرے گا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کر کے جرمانہ لگایا جائے گا فروخہ بات کے کمال گنج میں ماں کے ساتھ ننہال جا رہے بچے کو تیز رفتار بولیرو کار نے کچل دیا جسے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹا کے بعد بلور کا جو چالک تھا وہ فرار ہو گیا گھٹنا کے بعد گصہ آئے پریوار والوں نے کانپور فتیگرڈ مارک پر جام لگا دیا موقع پر پولیس نے کڑی مشقت کی بات جام کلوایا اور شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں جاؤ انہال کے سہراموں میں یہاں پر تیز رفتار بس اور ٹرک کی ٹکر ہونے سے تین لوگوں پر موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے سوسنا پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر گھائلو کونیجی اسپتال میں بھرتی کیا جالون میں بالو سے بھرے ٹرک اور ماروتی وین کی بھیشو ٹکر ہو گئی حاصل میں ایک بچی سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئی اور چار لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد گرامیڑوں نے وین میں فسے گھائلوں کو باہر نکالا اور علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کیا وین میں سوار پریوار شادی کے بعد پیترک گاؤں بندھولی میں پوجا کے لیے جا رہا تھا رامپور میں سمالوادی پارٹی سے جوڑی محلاؤں نے پولیس پرشاسن کے خلاف گاندھی سمالوادی پر دھرنا دیا زلہ پریشاسن کی خلاف محلاؤں نے ہائے ہائے کے نارے لگائے ساتھی نگر مجسٹریڈ اور پولیس پر چھر چھاڑ کرنے کا آروپ لگایا پردرشنکاری محلاؤں نے کاروائی کی مانگ کی اور پی ام موڈی کو گیاپن بھیجنے کے ساتھی گیاپن کی ایک فوٹو سمالوادی کی دیوار پر بھی چپکائی محلاؤں نے کاروائی نہیں ہونے پر آتم دہا کرنے کی دھمکی دی ہے شہاں جاپور کے مصطفی آباد بہننے میں اگیاد بدماشوں نے گھر میں گھس کر پہلے تو ایک محلاؤں کو جم کر پیٹا اور پھر اس پر گولی چلا دی گولی لگنے سے محلاؤں گمبی روپ سے گھائل ہو گئی گھٹنا کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائل کو نیجی اسپتال میں بھٹی کرائے ساتھی پیڑت کی تحریر پر پولیس نے شکایت درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی فرقباد میں پولیس کی ناک کے نیچے کوتوالی سے چند قدموں کی دوری پر سٹھتا آروبار سرعام چل رہا ہے حالانکہ پولیس بھی فرقباد میں بڑھتے اپرادوں کو روکنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہی ہے سیتاپور کے نیپلاپور میں چیکنگ ابھیان کے دوران پولیس نے قریب بارہ توتے برامت کے یہ توتے ایک انوہا کار میں لے جائے جا رہے تھے پولیس نے قریب بارہ توتوں کو انسیا پارک لے جا کر پنجروں سے نکال کر آزاد کر دیا بھارت کے دوسرے سب سے اونچے پروت نندہ دیوی کی چڑھائی کر رہے آٹھ لاپتہ پروتہ روحیوں میں سے پانچ لوگوں کی شبوں کو لانے کے لیے آئی ٹی بی پی ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹین کے سدسے روانہ ہو چکے ہیں 32 سدسے دل کو نندہ دیوی شیطر میں سینہ کے ہلیکاپٹر سے ڈراؤپ کیا گیا خوش دل میں شامل ان سدسےوں میں 18 پروتہ روحی بھارت تپا سیوہ پولیس بلکے ہیں فیروز آباد کے شکوہ آباد ریلوے سٹیشن پر ایک سپاہی نے شراب کے نشے میں جم کر ہنگامہ کیا پولیس کرمی نے سٹیشن پر یادریوں کو بھی پریشان کیا شرابی سپاہی کا میڈلکل کرا کر کاروائی کی گئے